چلیے تو پناہ ہم لوگ اپنے برماس سیریز ایس 24 کو لے کر میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو پی ایٹی کا اگزام بھا کتنے کوششن اس برماس سیریز سے ملے تو اس لیے آنے والے کسی بھی اگزام کے لیے رو پی سیس پری اور رو پری یا ان لیکپال وغیرہ جو بھی اگزام بھی پی ایس آئی اس کے لیے بھی آپ وہ سیریز پرانی والے بھی دیکھتے رہی ہے اور جو ہم کوششنز لگاتا آنگے دے رہے ان کو بھی دیکھتے رہے تو بینہ دیر کی بھی جوڑتے ہیں اور پہلا ایک مہت پورو کوششنز لے کر میں آپ کے سامنے ہوں ایم پی کا پنہ جلا کس کھنیس کے لیے پرسید ہے آپ سب بتا پائیں گے مدھ پردیس کا پنہ جلا پنہ کا نام آپ نے سنایا تو پنہ سے جیسے ہی پنہ آیا تو آپ کا انصر کیا ہو جائے گا ہیرہ پنہ سے کیا انصر ہو جائے گا ہیرہ تو جو پنہ ڈسٹھک ہے وہ ہیرہ کے لئے فیمس ہے آپ پہ جانتے ہیں اور ایم پی بھارت میں ہیرے کا نمبر ایک اتپادک ہے کون ایم پی سب زیادہ ہیرہ ایم پی میں ہی ہوتا ہے اور اگر ہے نا تو یہ آپ بیاد رکھیں گے ہیرہ پنہ ہے نا اور چونکہ اپسن میں میکنیز ہے سنگ برمر ہے اب رکھ ہے تو یہ تیلوں انصر نہیں ہے ایم پی کا جو پنہ جلا ہے وہ کس کے لئے فیمس ہے ہیرہ پنہ ہیرہ اور آنگے اگر ہم لوگ چلیں تو ایسے اگر آپ دو تین اور جو ایم پورٹنٹ کوششنز اگر بن سکتے ہیں جیسے اب رکھ کے لئے بات کریں تو اب رکھ کے اگر ہم بات کریں تو اب رکھ کا سربادک اتپادن کہاں ہوتا ہے اس وقت بھارت میں وہ آندھرہ میں ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے آندھرہ میں ہوتا ہے حالانکہ اب رکھ کی جو پہلے مائنس تھی پہلے وہ کوڈرما میں کہاں پر کوڈرما جھارکھنڈ کوڈرما جھارکھنڈ میں حالانکہ اب جھارکھنڈ میں اب رکھ کا اتپادن نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سمیہ تھا کہ روبی اب رکھ جو دنیا کا سب سے اچھا اب رکھ مانا جاتا ہے وہ بھارت میں ہوتا تھا جھارکھنڈ میں اور جھارکھنڈ میں ایک سٹی ہے کوڈرما جسے capital of mica بھی کہتے ہیں اب رکھ کی رازدھانی اگر آج بھی آ جائے تو اس کا آنسر کوڈرما ہوگا اور گیا ہزاری باہ کوڈرما یہ اب رکھ کی بہت بڑی بیلڈ تھی حالانکہ آج کی ریٹ میں اب رکھ سروادک آندھرہ میں ہے اور ہیڑا سروادک ایمپی پڑھنا مینگنیز بھی سروادک ایمپی میں ہی ہے مینگنیز بھی کہاں ہے ایمپی میں ہی ہے چلئے تو آنگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر سیکنڈ پہ آتے ہیں تو بے تین کوشن ہے آپ کے لئے چمبل نہر سچائی پریوجنا سمبندیت ہے کس سے سمبندیت ہے چمبل نہر سچائی پریوجنا سندھ بیشن گنگا بیشن یمنا بیشن تاپتی بیشن نہ پتا سکتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا یمنا بیشن سے چونکہ چمبل جو ہے وہ کس کی سائق ندی ہے یمنا کی آپ یہ جانتے ہیں جو چمبل کا ادھگم ہے اوریجن کہاں سے ہوتا ہے جنا پاؤ پہاڑی جنا پاؤ ہلس مہو اندور ایم پی مہو اندور ایم پی کہاں سے نکلتی ہے چمبل جنا پاؤ ہلس مہو اندور ایم پی جنا پاؤ پہاڑی مہو اندور ایم پی سے نکلتی ہے چمبل اور چمبل دچھڑ بھارت سے اتر کے اور آنے والی نے دی ہے چمبل کا ادھگم ایم پی ایم پی سے راستان راستان سے یو پی اس طرح کر کے کچھ ندیو چلتی ہے یہ اور اس کے بعد یو پی میں ایک جلا پڑتا ہے اوریہ کونسا جلا پڑتا ہے اوریہ تو اوریہ کے پاس چمبل کا سنگم کس سے ہوتا ہے یمنا سے ہوتا ہے کس تان پڑتا ہے پچھ ند اس کو کہتے ہیں وہی پر پچھ ند اسی اس تان پر آ کر کے چمبل اور یمنا کا سنگم ہوتا ہے کس کا چمبل اور یمنا کا سنگم ہوتا ہے تو چمبل اور یمنا کا سنگم کہاں ہوتا ہے اور یا میں یو پی میں ہوتا ہے تو آپ یہ یاد رکھتے ہیں اس جگہ پر آ کر کے ان دونوں کا سنگم ہوتا اسی لئے چمبل نہر سچائی پروزنا جو ہے وہ یمنا بیشن سمبندیت چمبل پر تین ڈیم بنائے گئے ہیں کون کون جو بڑے ہیں یاد رکھتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں ایک تو گاندی ساگر ڈیم لکھتے چلنا بہت میت پونڈ ہے گاندی ساگر ڈیم دوسرا جوہار ساگر ڈیم جوہار ساگر اور رانا پرطاپ ساگر بین یہ تین ہیں گاندی ساگر ڈیم جو ہے بیسیکلی ایم پی میں ہے مندسور جلے میں سے مندسور ڈیم بھی کہتے ہیں جوہار ساگر ڈیم کھوٹا راستان میں رانا پرطاپ ساگر بھی راستان میں ہے اور یہ تینوں ڈیم چمبل لدی پر ہیں اور یہ ایم پی اور راستان کی جوائن پروجنہ ہے گاندی ساگر ڈیم جوہار ساگر ڈیم رانا پتاپ ساگر یا کوٹا بیراج اور منصور بیراج یہ تینوں ڈیم جو ہیں چمبل پر ہیں چمبل کا اورجن میں نے بتا دیا آپ کو تو چمبل نہر سجائی پروزنا کا سمبندیت کس ہے یا امنا بیسن سے ہے آنگے ہم لوگ بڑھتے ہیں چلیے تیسرا مہتپور کوششن اور یہ کوششن میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے آپ کے سامنے میں نے بتایا آپ کو کہ جوہار ساگر جل بیدود پروزنا کس ندی پریشت ابھی ایک کوششن ڈسکس ہوا ہے تو آپ بتا پائیں گے چمبل پر ہے کہاں پر ہے چمبل پر ہے کہاں پر ہے یہ جوہار ساگر چمبل پر ہے اور چمبل میں بسکلی کوٹا میں ہے کہاں ہے کوٹا راستان میں ہے جوہار ساگر جل بیدود پروزنا کوٹا راستان میں چمبل پر ہے میں نا نربدا کا ادھگو آپ جانتے ہیں کہاں سے نکلتی نربدا امر کنٹک ایم پی سے کہاں سے امر کنٹک ایم پی جو کہتے ہیں اُلٹی بہنے والی نے دیا اس میں نربدا تاپتی مہائی سبھی اپوزیٹ سیر بہنے والی ہے نربدا کا ادھگو آپ امر کنٹک ایم پی سے ہوتا ہے یاد اکھیں گے اور نربدا پر پسد آپ کا جو ڈیم ہے اندرہ ساگر اور سردار سروور ڈیم پوچھ سکتے ہیں بہت میتپور سردار سروور باند کس ندی پر ہے تو نربدا پر گجرات میں سردار سروور ڈیم بہت میتپور کوششن چمبل پر تو جوار ساگر ہو گیا تاپتی کا ادھگم بھی کہاں سے ایم پی سے ہوتا ہے بیتول جیلے سے کہاں سے ہوتا ہے بیتول ڈسٹک ایم پی سے تاپتی کا اوریزن ہے اور مہی بھی بسکلی ایم پی اور مہی پر جو فیمس ڈیم ہے وہ بانسوارہ مہی کا ادھگم بھی ایم پی سے ہے اور مہی پر ایک بانسوارہ مہی ساگر ڈیم کر کے بنایا گیا ہے کہاں پر بانسوارہ راستان میں مہی اور جو سب سے مہتپور کوششن آپ کے لئے ہے یہاں پر جو یاد رکھنا مہی جو ندی ہے وہ کس ریکھا کو دو وار کاٹتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں جو مہتپور بات ہو سکتی ہے کہ مہی ندی ٹرپی کانسر کر کریکھا کو دو وار کراس کرتی ہے کوششن الگ سے آتا کہ کون سی انڈین ریور ٹرپی کانسر کو ٹو ٹائمز کراس کرتی ہے تو مہی ندی کر کریکھا کو دو وار کراس کرتی یاد رکھیں گے جبکہ جو کیپریکوانس لائن ہوتی ہے مکر ریکھا کو لیمپیپو ندی دو وار کراس کرتی ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں بینا کسی دیری کے ہم لوگ اگلا کوششن دیکھتے ہیں سمپل کوششن ہے ایم پی کی پروک پھسل کیا ہے چامل گیہو مکہ بازرہ جو آپسن آیا اس کے حساب سے تو انصر کیا ہوگا گیہو ہوگا اور اگر گیہو کے ساتھ یہاں پر دلہین بھی دیا ہوتا دالیں بھی دیا ہوتا پلسز تو انصر ہم کیا کرتے دلہین چونکہ ایم پی کی سب سے پروک اس میں تو چامل گیہو مکہ بازرہ گیہو ہے لیکن ایم پی دلہین کے لئے فیمس ہے پلسز کے لئے فیمس ہے اور بھارت میں سروادک دلہین کون کرتا ہے ایم پی دالوں کا نمبر کون ہے ایم پی جبکہ گیہو کا نمبر کون ہے ایم پی یاد رکھنا ہے اس بات کو چلیے کوشن نمبر اب ہم دیکھ لیتے ہیں پھپت نیو میں سے کونسی ایک پھسل بیاپارک نہیں ہے ایک کروپس جو ہے آپ کی کومیرشیل کروپس نہیں ہے بیاپارک پھسل نہیں ہے تو آپ بتا پائیں گے اس میں گنہ بھی ہے کپاس بھی ہے کیلہ بھی باجرہ ہماری کومیرشیل کروپس نہیں ہے کومیرشیل کروپس جانتے ہیں ایسی پھسلیں جن کا اتپادن کسان بازار کے لئے کرتا ہے دا کروپس بیچے پروڈوچ پھوڑا مارکٹ مدب ایسی پھسلیں جن کا اتپادن کسان فارمر مارکٹ کے لئے کرتا ہے بازار کے لئے کرتا ہے ان کو ہم کومیرشیل پھسلیں کہتے ہیں جن کو ہم گھر پہ جنے سکتے سیدھے سیدھے باجرہ گہوں اور شامل یہ کیا جیون نروا کسی ہے ان کو پہلے گھر پہ رکھتے ہیں بادنے بیٹھتے ہیں بڑھ گنہ ہے کپاس اور کیلہ ان سب کو ہم مارکٹ کے لئے تو گنہ سربادک پیدا کہاں ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں یو پی ہے نا کاؤٹن آپ جانتے ہیں مہاراستہ کیلہ آپ جانتے ہیں تمیل نادو ہے نا تو یہ کر لیں گے اور بشش میں بات کریں تو گنہ براجیل میں سب سے یادہ ہے ہے نا کپاس چائنا میں سب جانتا ہے کیلہ بشش میں بھی بھارت میں ہے یاد رکھیں گے چلی اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ہم لوگ لے کے آتے ہیں کونسا سکس نمبر کوششن دیکھتے ہیں آپ کو نیم لکھیت راجیوں اور ان کے سمبندیت موکھ منتریوں کا ملان کرنا ہے جو بھارت کے پردھان منتری بنے آپ کو بتانا ہے اس آپسن سے دیکھ کر کے کون کب بنا پیوی نرسنگا راؤ وہ کہاں کے تھے تو اس کا انصر جو آپ کو ملے گا وہ انصر ملے گا آپ کو کونسا ڈی نمبر انصر مل جائے گا تو میچنگ کر لیتے ہیں ڈی ڈی میں آپ نے دیکھا کیا ہے دو پانچ چار ایک اور تین تو چلیے ہم لوگ ملاتے ہیں اجرا کیا مل رہا ہے تو اس کو جب ملائیں گے تو دیکھ لیجئے پیوی نرسنگا راؤ کہاں کے تھے آپ کر پائیں گے بڑے آسانی سے کر پائیں گے پیوی نرسنگا راؤ آپ جانتے ہیں آندھ پردیس کی رہے تھے موراڑی دیسائی آپ ممبئی گزرات دونوں ملا سکتے ہیں ایج دیوگوڑا کرناٹک چرنن سنگھ یو پی کے رہے تھے اور موڈی جی چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں جو کوشن نیکس ہے ہمارا کوشن نمبر سیونتھ کوشن نمبر سیونتھ بھارت کے سروش نیالے میں نیلکیت میں سے کس پرکار کے نیادھیس اور نیادھیسوں گے نیودکی آ سکتی تدرت نیادھیس اترک نیادھیس اڈھوک اور اترک تو اس کا آنسر بھی سیمپل سا آپ کو مل جائے گا اے چونکہ جو اڈھوک نیادھیس ہیں تدرت نیادھیسوں گے نیودکی ڈھوک نیادھیسوں گے نیوکت نہیں کی جاتی ہے اڈھوک نیادھیسوں گے کون کرتا ہے راست پتی کرتا ہے کون کرتا ہے راست پتی جب ہے نا کورم پورا نہیں ہوتا ہے تب چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ कोشن نمبر ہمارا جو آئے گا وہ کوشن کونسا ہے ایٹھ نمبر کوشن ہے ڈھوک نیم لکھت میں کونسا کیندری ساروزینک چھیتر کا اُدھیم سی پی ایسی بھارت سرکار کے لوگ اُدھیم بفاق دارہ سوچی بجنوی دوار پیش مہارتن کی سرینڈی میں نہیں آتا ہے مہارتنا آپ جانتے ہیں کون کون نہیں آتے تو آپ کو بتانا ہے مہارتن کی سرینڈی میں کون کون نہیں آتا ہے بتائیے اس میں کیا انصر ہوگا تو انصر کے اگر بات کریں تو اول انڈیا لیمٹیڈ مہارتن نہیں ہے باقی تینوں بھارت ہیوی ایریکٹر بھیل سی آئی ایو ایل کوئل انڈیا لیمٹیڈ اور آئی ایو سی انڈیا آئل کارپیرشن یہ تینوں جو ہیں وہ کیا ہیں مہارتن ہیں جبکہ آئل انڈیا لیمٹیڈ مہارتنا نہیں ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر نائنٹ بیتی چھیتر کے مولیانکن سمیتی کی سر آدھشتہ کس کے دورہ کی آتی ہے بہت سمپل کوشن ہے آپ یہ بتا پائیں گے تو اس کا آنسر اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو اس کا آنسر ہوگا ریزر بینک انڈیا کی ڈیپٹی گورنر اور بھار سرکار کے بیت سچی ہو کس کے دورہ آر بی آئی کی ڈیپٹی گورنر اور انڈین گورنمنٹ کے فائننس سیکریٹی کے دورہ چلیے اگلا کوشن کوشن نمبر ہم لوگ دس لے کر کے آتے ہیں گھر بینکنگ بیتی کمپنی ہو نبی ایپ سی نون بینکنگ فائننس کمنس کے لئے لوگ پال یوزنا 2018 کو کس دنان کو بھارتی ریزر بینک دورہ بہت اچھا کوشن ہے نبی ایپ سی کے لئے لوگ پال اسکیم جو 2018 میں آئی تھی وہ ربی آئی دورہ پہابی روپ سے پیس کپ کیا گیا چلیے تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو آپ بتا پائیں گے کپ بتائی گئی تھی تو اس میں آپسن کے ساتھ چلیے تو شاید آپ کر پائیں گے بہت آسانی سے کر پائیں گے اس کا آنسر بھولیے شاید کسی کو معلوم ہو نہیں معلوم ہے تو اس کا آنسر دیکھئے اس کا آنسر ہوگا 23 فروری 2018 ایپی والے بہت ہیں اس طرح کوشن پوچھنے ڈیٹ پر کو ڈیٹ بہت پسند ہوتی یاد رکھے گا آ سکتا ہے کوشن چلیے کوشن نمبر نیکس لیتے ہیں ہم لوگ گیارے نمبر کوشن بہت مہتپور کوشن ہے اور کرنٹ کا کوشن بھی ہے آپ یہ کر بھی پائیں گے فروری 2021 میں کس پڑوسی دیش میں سینہ دوارہ تکتہ پلٹ کیا گیا تھا آپ سب بتا پائیں گے ایک ہی انسر ہے اس کا میامار برما نیپال بنگا سیننکا میں نہیں میامار برما میں تکتہ پلٹ کیا گیا تھا حالی میں کس کے آپ جانتے ہیں وہاں پر جو سینہ تھی ان کے خلافے تکتہ پلٹ ہو گیا تھا میامار میں ہوا تھا برما میں وہاں پر سینہ نے جو آنگ سانگ سوکی کے نیترت والی ماں کی پارٹی تھی اس کے جو راست پتی تھے ان کو وہاں پر ہٹا کر سینہ نے کبجہ کر لیا تھا چلے کوشن نمبر بارہ دیکھتے ہیں مہتپونڈ کوشن ہے اور یہ بھی آپ کر پائیں گے انتر راستی اولمپک سمیتی آئی او سی آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا ہیڈ پارٹرز مکھہالے کہاں ہے تو کہاں پر ہے لوسانے میں کہاں پر ہے لوسانے میں بار بار کوشن اولمپک والے بنتے ہیں اور آئی اسے کے چیئرمن دوارہ کون چونے گے پناہ تھامس باک اس کے چیئرمن ہے اس کا مکھہالے کہاں ہے لوسانے میں یاد رکھیں گے چلے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت مہتپونڈ کوشن اور یہ کوشن بھی میں نے دیکھا جائے تو ڈسکس کیا ہے پہلے بھی کس بھارتی مہیلہ نے بیکتگت کھیل میں سرپرتم اولمپک میں مدک پدک جیدا تھا اور میں نے اولمپک جب پڑھایا تو اس کو پورا ڈسکس کیا تھا کڑڑم ملے سوری نے سب سے پہلے ویڈ لیپٹنگ میں بھارو تولن میں انڈیویزویل روپ سے اولمپک میں پدک جیدا بومنس کی بات کریں گے تو کڑڑم ملے سوری ویسے بات کریں گے سب سے پہلے تو 1952 کے اولمپک میں کیڑی زادہ ہو کس نے کیڑی زادہ ہو نا جیدا تھا وہ بیکتی تھے اور اگر بومنس مطلب پھروش تھے ملہ کی بات کریں گے تو کڑڑم ملے سوری نے سب سے پہلے شیڑی اولمپک میں اور اولمپک سے سمبندی جتنے بھی کوششن آئیں گے یا آ سکتے ہیں ان سب کے لئے میں نے اولمپک کا الگ سی ویڈیو بنا دیا ہے اس کو آپ بار بار دیکھتے رہیے اور ریوائز کرتے رہیے اس سے کوششن آپ کو ہر ایک 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 جام میں ملنا تیہ ہے یہ مانکہ چلی اگلہ کوششن بول دیکھتے ہیں کوششن نمبر پروٹین دیکھ لیتے ہیں مد پڑے ساسن دوارہ کھیل پرسچکوں کو پرت کرے جانے والا کون سا پورسکار سروچ ہے کون سا پورسکار دونہ چار بیٹکم ایک کلپ بشوہ میتر ایم پی گورنمنٹ دوارہ تو کیا آنسر ہونا چاہیے یہ بولو بہت سے بچے دونہ چار بولے ہوں لیکن ایم پی کا آنسر ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا بشوہ میتر پورسکار ایم پی ساسن دوارہ کھیل پرسچک جو اسپورٹس کے کوچ ہوتے ہیں ان کے لئے سروچ پورسکار کون سا ہوتا ہے بشوہ میتر پورسکار کون سا ہوتا ہے بشوہ میتر پورسکار جبکہ اگر یہی کوششن بھارت کے لئے پوچھ لیتا کہ بھارت سرکار دوارہ کھیل پرسچکوں کو سروچ پورسکار کون سا دیا جاتا ہے تو پھر انسر کیا ہوتا دونہ چار پروشکار بھارت میں بھارت میں سروچ پروشکار کھیل پرسچوں کے لئے کونسا ہے دونہ چار پروشکار ہے اور بھارت کا جو سروچ کھیل پروشکار ہے وہ میجر دھیانچند کھیلت نوارڈ جس کا نام اسی سال بدلا گیا ہے ٹھیک ہے چلی آنگے بڑھ لیتے ہیں کوششن نمبر اب ہم لوگ آتے ہیں پیپٹین پر چلی کوششن نمبر پیپٹین کہتا ہے کھیل ایوم ایوہ کلیانٹ بھوہاگ دوارہ اسطحپیت مدر پردیش راج تیرنداجی اکیڈمی کہاں ہے ایم پی کی تیرنداجی اکیڈمی کہاں پر ہے تو جوالپور کر لیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چلی اگلا کوششن نیم لکھت کتنوں پر بیچار کسی ہے نیم نینترک مہالیخہ پرچھک کا کرتب ہوگا کہ وہ ان سبھی پرابتیوں کی لیکھا کی پرچھا کرے جو بھارت کی سنچت نیدی میں سندے ہیں نینترک مہالیخہ پرچھک کوششنگ یا کسی راج کے کسی کاریل یا بیوہاگ میں رکھے گئے بھنڈاروں یا اسٹاک کے لیکھاؤں کی لیکھا پرچھا کرنے کی بابت میں ریپورٹ دینے کا پرادکار ہوگا تو یہ پوچھ رہا ان میں سے صحیح کونسا ہے تو آپ یہ بتا پائیں گے کہ اس میں سے صحیح کونسا ہے دونوں شتھ ہیں دونوں شتھ ہیں آپ جانتے ہیں جو کیگ ہوتا ہے اس کی اپائنمنٹ کون کرتا ہے پریسیڈنٹ کرتا ہے آرڈکل 148 میں اس میں آرڈکل 148 میں کیگ کا اُلےخ ہے اور بڑتیمان میں جو کیگ کے پاور ہیں آپ جانتے ہیں کیگ خوٹانے کا بھی ادھکار کیا ہے ایمپیچمنٹ مہا بھیوک کے دوارہ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں نیانتر کے مہا لکھا پریچھک کنٹرولر این اوڈیٹر جنرل اوپ انڈیا اس کا اُلےخ اس میں آرڈکل 148 میں ہے اور اس وقت کون ہے اس کے گریش چند مرمو جو کی جمہو کشمی کے راجپال تھے وہ اس وقت دیش کے کہہ گئے اور جو کہہ کے کام ہوتے ہیں وہ دون ان سا ہی پراپتیوں کی لکھا پریچھا کرتا جو بھارت کی کونسیلینٹ سنچیت ندبے ہو اور جتنے بھی اس ٹاک لیکھا یا راستپتی جو بھی کاریشنوں پر اسے سمجھے ان سا کو کرتا ہے تو یاد رکھیں گے اس کو چلے کوشن نمبر بہت بھیکچول کوشن ہے اچھا کوشن ہے کبھی بھی آ سکتا ہے نیتی آیوک کے پرثم اپاد دھچ کون تھے نیتی آیوک کے پرثم اپاد دھچ کون تھے تو پتائیے کون تھے سہید آپ کو نام یاد ہو بھولنا گئے ہوں ارویند پنگڑیا کون تھے ارویند پنگڑیا برتمان میں کون ہے آمیتاب کانت نیتی آیوک کے پرثم اپاد دھچ کون تھے تو ارویند پنگڑیا اور ابھی اسے سمجھے کوشن آ بھی چکا ہے آپ کے پیٹی میں نیتی آیوک کب بنا تھا ایک جنوری دو ہزار پندرے کو کب بنا تھا ایک جنوری دو ہزار پندرے کو نیتی آیوک کے ادھکچ کون ہے ماننی پدھار منتری موڈی جی ہے اور پتھوم پادش کون تھے ارویند پنگڑیا نیتی آیوک کے ستھاپنا کس کے ستان پر بھی تھی یوزن آیوک کے ستان پر پلاننگ کمیشن کے ستان پر اور یوزن آیوک کے ستھاپنا کب بھی تھی آپ جانتے ہیں 1950 میں بھی تھی کب بھی تھی 1950 میں لیکن 31 دسمبر 2014 کو 2014 کو یوزن آیوک سماپ کر دیا گیا اور اس کے ستان پر نیتی آیوک کے ستھاپنا 2015 میں ٹی گئی تھی ٹھیک ہے اور نیتی آیوک کے پتھوم پادش کون تھے ارویند پنگڑیا چلیے آنگے بڑھ لیتے ہیں مہت پور کوشن ہے سب یاد رکھیں گے آپ لوگ کوشن نمبر ہم لوگ لے کر آتے ہیں 18 راج مانوہ دیکار آیوک کے ادھیاکچ اور سدشتوں کی نیوکت کے ناموں کی شپارش کرنے والی سمیتی میں کون سامل نہیں ہوتا ہے تو آپ بتائیے کون سامل نہیں ہوتا ہے مکھی وانتری بیدھان سوا کا دس گریہ وانتالہ کے پرواری راج جپال کیا آنسر ہوگا اس کا بولیے ایک ہی آپسن آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں تو سمپل سا آنسر ہے ڈی راج جپال سامل نہیں ہوتا ہے اس میں چلیے آنگے پڑھ لیتے ہیں 19 راستی حریت نیادہ کرن کے کسی بھی نیرنے سے بیتید گوئی بیتی سروچی نیادے میں اپیل کتنے دن کے بھیتر اپیل دائر کر سکتا ہے NGT جو ہے نیرنے کے خلاب کوئی بیتی سپریم کورٹ میں کتنے دنوں کے بھیتر اپیل دائر کر سکتا ہے تو اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا ڈی نائنٹی ڈیز کے اپیتر NGT سے اگر کوئی سکی نیا نہیں ملتا سپریم کورٹ میں جا کر کے وہ اپیل دائر کر سکتا ہے NGT آپ جانتے ہیں NGT کی ستھاپنا کوئی تھی 2010 میں پریابرانڈ سے سمان دیت نیشنل گرین ٹیبریونل چلیے کوششن نمبر 20 لے کر آتے ہیں راجک خاد آیوک کی ستھاپنا کس قانون کے تحت ہوتی ہے تو راستی خاد سرچہ آدنیم 2013 جو نیشنل پھوٹ سکورٹی میشن آیا تھا 2013 اس کے تحت راجک خاد آیوک کی ستھاپنا کی جاتی ہیں چلیے آنگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کوششن نمبر 21 دیکھتے ہیں بھوپال راج کے مول سنستھاپک کون تھے بھوپال راج کے بھوپال اسٹیٹ کے ریال فاؤنڈر کون تھے تو اس کا انسر ہے دوست محمد خان اس تھی کوششن ہے کبھی بھی اس پر اور بھی کوششن آ سکتے ہیں دوست محمد خان چلیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 22 راجہ ویر سنگ دیو کی رازدھانی کہاں تھی تو کہاں پر تھی گہورا کہاں تھی گہورا چلیے اگلا کوششن بہت امپورٹن کوششن ہے ہسٹری کا آپ ست بتا پائیں سائد مانڈو ویجے دچھن ویجے کی کنجی تھا یہ کس نے کہا مانڈو ویجے کنجی تھا جب علاؤ دن کھل جی کے ساتھ مالک کپور کی دوارہ ساؤت انڈیا میں تو امیر خسرو نے کہا بھی تھا مانڈو پڑھتا ہے ایم پی مانڈو پڑھتا ہے ایم پی میں دھار کے پاس ایم پی میں مانڈو کے محل چلیے آنگے دیکھتے ہیں یہ question last year UP PCS میں آ چکا تھا بھی بیٹکا کو کس نے کھو جا تھا پھر سی question important ہے آپ بتائیے تو بھی بیٹکا کو جو کھوزنی والے ہیں ڈاکٹر بشنو دھر واکڑ کر رٹ لیجے بہت مہتم بھی بیٹکا کہا پر ہیں آپ جانتے رائے سین district MP کون سا district ہے رائے سین MP رائے سین مد پر دیش میں ہے تو بھی بیٹکا کہا پر MP میں ہے رائے سین district میں ہے اور بھی بیٹکا بھارت کی پر چینتم گفھائیں ہیں اگر دیکھا جائے تو بھی بیٹکا اور اس کو کھوزا کسینا در وشنودھر واقر کرنے ہے نا برائے سین MP میں بھی بیٹکا بہت مہت مہت کوششن ہے کبھی بھی اگلی بار بھی آسکتا ہے چلیے اگلا کوششن ہے MP میں سروادک پائی جانے والی جنجاتی کون سی ہے تو آپ چانتے ہیں کہ MP میں سروادک جنجاتی کون سی ملتی پائی جاتی ہے اور سب سے بڑی سٹ کون سی MP کی بھی اگر کوششن آئے کہ سروادک پرسینٹی ہو جائے تو انصر کیا ہوگا آپ مجورم کریں گے مجورم پرسینٹی پوچھیں گے تو مجورم پوپلیشن اگر پوچھیں گے سروادک تو MP کرنا ہے سروادک پرسیت کس راج میں تو مجورم کریں اور سروادک آوادک کہا ہے تو MP کریں اور اگر اسی میں کوششن یہ بن جائے کہ سرو کم پرسیت کہا ہے minimum پرسینٹ minimum پرسیت of سٹ تو انصر ہوگا UP UP 0.6 پرسینٹ کے آس پاس سٹ ہے اور UP کی سب سے بڑی سٹ کون سی ہے تھارو UP کی سب سے بڑی سٹ کون سی ہے تھارو لیکن اگر سٹ سمو کی بات وہ کر رہے ہوں question میں کیا کر رہے ہوں سٹ سمو تو پھر آپ گون کر دیں گے گون سمو میں پوچھیں گے دو الگ بکش میں انتر ہوتا UP میں دھیار سے بول دی رہا پرس لیجئے اگر گون سمو تو پھر آپ گون سمو کریں گے اور MP سب سے بڑی جات کون سی ہے بھل چلیئے آنگے بڑھ لیتے کلر کر لیجئے گلت نہیں کرنا question number 26 بہت مہت پون question سے یہ question ایسے بار بار آتے ہیں آپ کو گھاس کے میدان دیے گئے ہیں ان کو میچ کرنا ہے ملانا ہے تو آپ بہت آسانی سے اس کو ملا پائیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اس کا جو انصر ملے گا آپ کو کون سا ملے گا انصر تو آپ کو ملے گا بولیے کون سا ملے گا 3124 کون سا ملے گا 3124 چلی اب ہم لوگ اس کو میچ کر کے دیکھتے بار بار آتا ہے اسٹیپیز کہاں ملتے ہیں تو اسٹیپیز آپ جانتے ہیں یوریسیا میں بسکلی رسیا میں اسٹیپیز ہو گئے اور پیریز آپ جانتے ہیں نورت امریکہ تو سنکتراج امریکہ ملا دیجئے کوئی دکت نہیں پھر ویلز ساؤت امریکہ کر دیجئے اور ڈاؤنس آرت دیلیا ایسے کوئشن آتے ہی آتے ہیں تو گلتی اس میں نہیں ہونی چاہیے چلیے آنگے بڑھ لیتے ہیں کوئشن نمبر ٹونٹی سیون بہت مہت کوئشن ہے یہ بھارت کے کس راج میں ساغاؤن کے ون کے چھتر کا سروا دیکھ ہے میجروں میں ساغ آن کا تو آپ بتا پائیں گے بالپاکرم میخالے میں چندولی راستی ادیان گجرات میں نہیں یہی سمیلت نہیں ہے باقی بہت 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 آنسی آئیو کوئشن ہے آنسی نیشنل پارک کرناٹ کا بالپاکرم میخال ہے ہیمیس راستی ادیان لدہ کی بار بار کوئشن آتا ہے ہیمیس آئی نیشنل پارک چلی 28 کوئشن ہو گیا ہمارا 29 کوئشن بہت 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 کوئشن آتے ہیں آپ کے پاس اگزام میں تو اس کو بھی آپ کرنا ہے بتا پائیں گے بھارت تی خنیش پدارتوں کا بھنڈار کسے کہا جاتا ہے بھولیے کسے کہا جاتا بھنڈر خند مالوہ بھگیل خند پھار بھارت 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 کسے کہتے ہیں تو چھوٹا ناکپور کھٹو بھارت 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 بھگیل بھگیل بھنڈار بھگیل بھنڈار بھگیل کوششن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نمکت میں سے دو کوششن دیئے گئے ہیں کتھن دیئے گئے آپ کو کتھن سے انصر چننا ہے پنجاب ہریانہ یوپی بھارت کے پروک گیہوٹ پادر گراج ہیں بلکل صحیح ہے پنجاب ہریانہ یوپی بلکل صحیح ہے سو اپوائیت اور ور بھوم شیط کال میں دس سے پندر ڈگری سینٹیگر تاپمار اور لگبک 75 سنٹی میٹر اوسط وارسک ورسہ گیہوٹ پادن کے لیے اتصاوشک ہوتی ہے تو اب کیا انصر کر پائیں گے اس کا اے آر دونوں صحیح ہیں اور اس کی بلکل صحیح بیاکیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اے آر دونوں صد ہیں اور اس کی بیاکیا بھی صحیح کی پنجاب ہریانہ یوپی بھارت کے پروک گلپاد گراج ہیں آپ جانتے ہیں نمبر ایک پہ یوپی ہے ہے نا پھر ایمپی پہ پنجاب ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹمپریچر بھی دس سے پندر لگ بک پہتر سے نمیٹ تو اس کا بلکل انصر صحیح ہے دونوں انصر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چلئے تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں آنگے اور اگلا کوششن دیکھ لیں اگر ایک دو اور کوششن دیکھ لیں تو ایک اور کلا سمبندیت کوششن کا بھی پہنچ سکتے ہیں آپ سے پد مصری بھوری بھائی کا سمبند کس سے تو چترکاری سمبندیت ہیں یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دو تین کوششن اور جلدی سے کرتے ہیں کلا ستیارتی کا نام آپ نے سنا بہت سکسز رہتے ہیں بستن بچاؤ مومنٹ جن کہنے کا نوبل یہ گئی تھå تو ایم پorf کے جلے میں تمہیں جن کیا ج KHC on جہا تو آپ بتا پاوائیں گے ان کا جن میں کیا ñ کار میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا بولی بٹسہ تھیلے میں ہوا تھا کس جلے ہوا تھا بڑ 있나 اور کلا ستیارتی کا مومنٹ کون تھا تھا اب بتا مومنٹ تھا بولی کون سا首ONG مومنٹ تھا ان کا کلاس تارتھی جی کا بچپن بچاؤ مومنٹ کونسا تھا بچپن بچاؤ کوشش نہ سکتا کہ ان کا اینجیو کونسا تھا بچپن بچاؤ مومنٹ بچپن بچاؤ اندولن کے جنگ تھے یہ اور انہیں نوبل بھی دیا گیا تھا آپ یہ جانتے ہیں ایم پی کے بیدیسا میں ان کا جنگوہ تھا بیدیسا جہاں کی اصوک کی رانی بھی تھی جو آپ پانتے ہیں اصوک کا اس کی بیدیسا آپ جانتے ہیں بیدیسا میں ہی ہیلو ڈیرس جو آیا تھا جب اتیاز پڑھتے ہیں جس نے پرثم گرون ستم کی ستاپنا کہاں پر گی تھی ہے ہیلو ڈیرس تک سلاح سے آ کر کے جو بیدیسا تو بیدیسا میں پرثم گرون بشنو پرطما بھی ملی اس بات کو بیاد رکھیں چلی دو کوششن اور ایک یہ کوششن بھی لاسٹیئر پیسے میں آ چکا ہے ساس سو پچاس میگا وارٹ کا سولر پاور پلانٹ ایم پی کس جلے میں اس تھی تک کہاں لگایا گیا آپ سب نے سنا ہے یہ بہت مہت پل کوششن ریوہ میں ہے کہاں پر ہے ریوہ جلے میں ہے یہ چلے دو کوششن اور لیتے ہیں انتیم مجورو میں اس تھیت پھانگ پھوئی نیشنل پارک کو کس ان نام سے بھی جانتے ہیں مہت پل کوششن ہے پھانگ پھوئی نیشنل پارک کو کس ان نام سے جانتے ہیں تو اس کا انصر ہوگا نیلا پروت ادیان بلو ماؤنٹین ہے نا کر کے بہت مہت پل کوششن اور انتیم کوششن آج کے لیے پروری شتابدی سمارو کی شروعات کی گئی ہے گوری دوہ کے گined جیس میں پردھان منطریٰہ پردھان منطری جوارہ کس شتابدی سمارو कے شروعات کی گئی تھی تو یہ کوششن کو ہے اور آپ بتا بھی سکتے ہیں اس کا انصر کیا ہوگا بھولیے چوری چوراں سمارو کس کے دوارہ چوری دوہ سمارو کہ کرونا کی جا رہا ہے جو کی فروری دوہزار بائیس تک چلے گا آپ پہ جانتے ہیں چار پھروری انیس سو بائیس کو ہے نا آسو اگر آندولن کے دوران گورکپور کے چوری چورا میں ہے نا انگریجوں نے وہاں پر اتیچار کیے تھے مارا تھا اس کو لوٹا تھا تو اس کے عاروپ میں بھگوان اہیر کے دوارہ ایک چوری چورا میں پولیس چوکی کو آگ لگا دی گئے تھے جس میں سے کس پولیس کرمی جل کر کے سعید ہو گئے تھے یا جل کر کے مارے گئے تھے سعید تو ان چاک ہیں تو بھگوان اہیر اور وہاں پر جو چوری چورا کے قرآن تکاری تھے ان کے سممان کے لئے چوری چورا ستابدی سمارو منایا جا رہا ہے جس کا ستابدی ورس بھی اس بار ہے تو آج کے لئے اتنا ہی رکھیں گے آپ لگاتار جڑتے رہیے پڑھتے رہیے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ آنے والے کسی بھی اگزام میں اس طرح کے دھیر سارے کوششنز آپ پاپائیں اور اجی اس کو آپ کروز کر پائیں گے لگاتار جڑے رہی ہے ہے نا میں نے کہا کوئی بگلپ نہیں ہے اور آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ میں کتنے کوششنز آپ کو ملے آپ لگاتار ان کوششنز کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے بچے بارcurrent ر ار او میں کامائیں گے پیشیس میں کامائیں کی نہیں کامائیں گے راستہ میں کامائیں گے کی نہیں لیک بار میں جی ایس کے کوششن تو یہی آنے ہے میٹا کوئی بھی اگزام ہو تو کوششنز چینج نہیں ہوں گے اور جس طرح آپ بشواس دکھا رہے ہیں بہت سے بچوں نے اچھے مارکس پی ٹی میں گین کی ہیں اور بہت سے اچھے کمنٹس بھی لکھتے ہیں بچوں نے کہ آپ کے سارے کوششن آئے نشید کوششن آئیں گے وہ تو آنے کے لئے ہوتے ہیں تو ان کوششن کو رٹ لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھرنے بات